السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ سے حضرت عربہ بن مغیرہ کا ایک واقعہ شیئر کروں گا اور اس واقعے میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ وہ کیا کلمات ہیں جو آپ پڑھتے تھے اور ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی جنات اور شیعتین سے حفاظت ہوتی تھی جس کی کوئی حد کہ جنات بے بس ہو گئے پر آپ پر قابو نہ پاسکے واقعہ کو جس طرح ہے کہ ایک آدمی رات کے درمیانی حصے میں کوفے کے اطراف کے علاقوں میں جا رہا تھا کہ اچانک ایک خیمے کے پاس سے وہ گزرا تو دیکھا کہ وہ خیمہ جو ہے نا اس کے پاس بہت سارے لوگ جمع ہیں تو وہ وہاں چھپ گیا اور اس نے کہا کہ بھئی عجیب سی بات ہے یہاں پر تو پہلے اس طرح کا معاملہ میں نے نہیں دیکھا تو مجمع میں سے ایک شخص نے اٹھا اور کہا کہ بھئی میں یہ کام کروں گا اس نے کہا بھئی ابھی میرے پاس لاؤ تو وہ مدینہ کی ڈائریکشن میں چل پڑا اب کوفہ کا مدینہ کا وہ کہتے ہیں کہ میں رک گیا میں نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے دیکھتے تو ہیں تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گیا کہ گویا مدینہ سے ہو بھی آیا اور کہنے لگا کہ میں عروہ پر قابو نہیں پاسکتا تو خیمے پر بیٹھے ہوئے شخص نے اسے ملامت کی تو وہ شخص کہنے لگا کہ بھئی میں اس کے اوپر کیسے قابو پاسکتا ہوں وہ تو صبح و شام ایسا کلام پڑتا ہے جس کی وجہ سے اس پر کوئی قابو ہی نہیں پاسکتا اس کے بعد مجمع برخواست ہو گیا تو یہ آدمی اپنے گھر کی طرف چل پڑا اگلے دن صبح صویرے وہ کناس گیا اور وہاں سے اس نے ایک اونٹ خرید کہ میں مدینہ جاؤں اور پھر پتہ تو کروں کہ حضرت عروہ جو ہے ایسا کیا عمل کرتے ہیں کہ اتنی زبردست ان کی حفاظت کا معاملہ ہے تو کہتا ہے کہ میں مدینہ چل پڑا اور مدینہ میں حضرت عروہ بن مغیرہ رضی اللہ عنہ سے ملا اور وہاں پر جا کر میں نے انہیں تمام قصہ بیان کیا کہ پھئی آپ آخر صبح و شام کیا پڑتے ہیں کہ جس کے بارے میں میں نے سنا ہے کہ آپ صبح و شام ایسے کلمات پڑتے ہیں کہ جننات بے بس ہو گئے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ بھئی سننے والے پوچھنے والے سن میں صبح و شام یہ کلمات تین مرتبہ پڑتا ہوں آمنتو باللہ میں ایمان لایا کس پر؟ اللہ عز و جل پر وحدہو جو اکیلا ہے جو ایک ہے وَكَفَرْتُ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ اور میں بُتْ کاہن جادوگر اور غیر اللہ ان سب کا انکار کرتا ہوں وَكَفَرْتُ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَاسْتَمْسَكْتُ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَالًا فِي صَامَ لَهَا اور مضبوط رسی یعنی اسلام کو تھام لیا جو ٹوٹنے والی نہیں ہے وَاللَّهُ سَمِعُونَ عَلِيمُ اور اللہ سنتا ہے جانتا ہے تو یہ میں آپ کو دے دوں گا یہ کومنٹ سیکشن میں بھی جیسے آپ کو کل بھی دیتے ہیں میں نے اور ڈسکرپشن میں بھی لکھ دوں گا سکرین پر بھی آپ دیکھ چکے ہیں تاکہ آپ اسے یاد بھی کریں اور پڑھنے میں آسانی ہوں اپنے پاس رکھ لیں تو آمنت باللہ وحدہ آمنت باللہ وحدہ وَكَفَرْتُ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَاسْتَمْسَكْتُ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَالًا فِي صَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِعُونَ عَلِيمُ اور اس واقعے کو کتاب الحواطف یہ ابنِ بِالدنیا کی ہے اس میں جلد نمبر دو صفحہ پانس سو چودہ پر حدیث رقم ون ففٹی فور کے تحت بیان کیا گیا ہے اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں گے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید سات قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید سات قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی